دنیا کے دلچسپ اور عجیب مقامات کی حیثنگیت معلومات کے لیے میرے چینل کے سبسکرائب بٹن دمائیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں ہماری زندگی میں کئی ایسے خطرنات اور پر اسرار واقعات رولما ہوتے رہتے ہیں کہ جن کا کوئی ثبوت نہ ہو تو ان پر یقین کرنا ہمارے لیے نامکن ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں جن کو سن کر آپ کے اوثان خطا ہو جائیں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عجیبات کی دنیا انیس سو چھپن میں امریکہ میں ایک بحری جہاز تیل لے کر جا رہا تھا یہ جہاز اچانک اپنے روٹ سے ہٹا سمندر میں موجود ایک چٹان سے ٹکر آیا اور پاش پاش ہو گیا حادثے کے بعد جہاز کے کپتان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس سے حادثے کی وجہ پوچھ گئی کپتان نے بتایا وہ جہاز کے ڈیک پر کھڑا تھا آسمان بلکل صاف تھا اچانک آسمان سے آفشار کی طرح ڈیک پر پانی گرا اور پانی کے ساتھ ہی آسمان سے ایک موٹی تازی بھینس نیچے گری بھینس کے گرنے سے جہاز کا توازن بگرا اور یہ چٹان سے ٹکرا گیا یہ ایک عجیب قسم کی اسٹوریا جواز تھا اور کوئی نورمل شخص اس اسٹوری پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں تھا آپ بھی اس پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اگر آسمان بلکل صاف ہو اور آسمان سے اچانک آفشار کی طرح پانی گیرے اور گرہ دیر بعد ایک دھماکے کے ساتھ آسمان سے ایک بھینس نیچے گر جائے تو اس پر کون یقین کرے گا کپتان کی بات پر بھی کسی نے یقین نہیں کیا تھا آئل کمپانی نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا پولیس نے اسے مجرم ڈیکلیر کر دیا اور آخر میں نفیات دانوں نے بھی اسے پاگل اور جھوٹا قرار دے دیا کپتان کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا یہ وہاں پسیس سال تک قید رہا اور اس قید کے دوران یہ حقیقتاً پاگل ہو گیا یہ اس کہانی کا ایک پہلو تھا اور اس پہلو کو دیکھنے سننے اور پڑھنے والے اس کپتان کو پاگل یہ جھوٹا کہیں گے اب آپ اس کہانی کا دوسرا رخ بلائزہ کیجئے اور اس رخ کے آخر میں آپ کو یہ کپتان دنیا کا مظلوم ترین شخص دکھائی دے گا اس واقعے کے پتسیس سال بعد ایئر فورس کے ایک ریٹائر افتر نے اپنی ہاتھ داشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھی اس کتاب میں اس نے انکشاف کیا انیس سو چھپن میں ایک پہاڑی جنگل میں آگ لگ گئی تھی اور اسے آگ بجھانے کا ٹاک دیا رہا تھا اس نے ایک جہاز کے ساتھ پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک باندھا وہ اس ٹینک کو جھیل میں ڈبو کر بھرتا جنگل کے اوپر جاتا اور پانی آگ پر گرا دیتا اور ٹینک بڑھنے کے لیے دوبارہ جھیل پر چلا جاتا وہ ایک بار پانی کا ٹینک لے کر جا رہا تھا کہ اسے اچانک ٹینک کے اندر اچھلکوت محسوس ہوئی اسے محسوس ہوا ٹینک کے اندر کوئی زندہ چیز چلی گئی ہے اور اگر اس نے ٹینک نیچے نہ گرایا تو اس چیز کی اچھلکوت سے اس کا جہاز گر جائے گا اس نے فورا ٹینک کھول دیا ٹینک سے پانی کی آبشار نیچے گری اور اس کے ساتھ ہی موٹی تازی بھینس بھی نیچے کی طرف گر گئی یہ پانی اور بھینس نیچے بہری جہاز کے ٹینک پر گر گئی آپ اب کہانی کے اس پہلی کو پہلے رکھ سے جوڑ کر دیکھئے آپ کو سارا سیناریو تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا لہٰذا یاد رکھئے آپ جب تک دوسرے فریق کا موقع نہ سننے اس وقت تک آپ کسی شخص کہانی کسی شخص کی دلیل پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ جب تک ملزم اور مدعی کا موقع سامنے نہیں آتا اس وقت تک صورتحال واضح نہیں ہوتی موسیقی موسیقی موسیقی